چھاٹے کا پانی کی پاس بھی آپ نے تو چھاٹے کا پانی آگے آتا تھا تو ہم لوگ سب پی جاتے تھے میں کہتا ہوں کہ ہم خود ادھر پیتے ہیں ہم اس تک پی جاتے تھے ابھی ابھی بولے ہمسل کا فرمان آیا ہے کہ یہ پانی کے اندر جو آپ ہاتھ انگلی ڈال کے چھاٹا ڈالتے ہیں تو نفون کا جہر جاتا ہے جیسے لئے پانی پینا مناہ اس کوڑ بھی کھڑا مناہ کرنے والے جس کو پینا ہے وہ پی سکتا ہے کوئی مناہ نہیں کوئی مناہ نہیں میں نے اس چیز کا خلاصہ کیا کہ چھاٹا دینے والے کو اپنے ہاتھ ساف ہونے چاہیے مگر آج تک یہ ہماری پرانا لیکہ ہے ہماری روایت ہے پرانی چھاٹے کا پانی پیا جاتا ہے امام نے اس کے متعلق ابھی تک کوئی فرمان نہیں کیا کوئی مناہ نہیں کیا لیکن جس کو نہیں پینا مت پیے اور جس کو پیدہ ہے وہ پی جائے میں کیا تھے بھی یہاں ایک کہ اکی 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 پہ جب تم لوگ پڑھتے ہو ابر غلی راہتے ہو تو اعتمی جب جد رہتا ہا ہے خلاص بھل خلالتہ ہوا ہے کہ پانی میں زیر جاتا ہنا ہے جب تم پڑھتے ہو تو زیر جو زلانہ ہوگا ہو بھی ہتنم ہو جائے تو اتباط آ رہا ہوتا ہے کہ تم یہ پانی میں زیر سمجھے بات ایسی ہے بات ایسی ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر بعض دفعہ دو چار امام بن جاتے ہیں میں خود اس بات کے لئے جھگڑا کر چکا ہوں مذہب حضر امام کے فرمان پہ چلتا ہے مذہب کی چیزوں کی اندر نامدار کاؤنسل کو دخل نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہمارے کانسٹیوشن میں ہے کہ مذہبی چیزیں جو ہیں وہ اسماعیلی ایسوسییشن کو دی گئی میرا کہنا تو یہی ہے کہ ہم ادھر پانی پی جاتے ہیں کسی کو نہیں پینا تو نہ پیا پانی میں گناہ ہے ہی نہیں پانی میں کوئی گناہ نہیں اور پانی میں کوئی طاقت نہیں وہ طاقت فرمان کی ہے مجھے پانی میں کوئی گناہ ہے